اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر آسف اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈاکٹرز ویلاکس ہم آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بلڈی ڈیریا یا خونی پیچس کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری حالانہ مارے نئی ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے یہ جو بچڑا یا کاف آپ دیکھ رہے ہیں اسے پچھلے تین دن سے جو ہے وہ ڈیریا لگا ہوا ہے اور اس ڈیریا کے ساتھ خون آ رہا ہے خونی پیچس اسے ہمارے عام الفاظ میں کہہ سکتے ہیں یہ اس کا شکار ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ بھی کیا گیا ہے اسے سیرپس وغیرہ بھی پلائے گئے ہیں ہسٹری جب اس کے لیے ہے تو اس کو جو ہے وہ کوئی ڈیورمر یا جو ہے وہ کسی قسم کے پیٹ کے گڑوں کی دوائی نہیں دی گئی تھی یہ جو رک دیکھ رہے ہیں جیسا کہ ڈیریا میں اس میں خون کے سمیر جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں خون جو ہے وہ نظر آ رہا ہے تو اسے بلڈی ڈیریا یا خونی پیچس کہا جاتا ہے اس کی کئی وجوات ہو سکتی ہیں یہ ڈیریا نیوٹریشنل بھی ہو سکتا ہے یہ پروٹوزول اور بیکٹیریل بھی ہو سکتا ہے تو اس کی جو پروٹوزول کاز ہوتی ہے وہ اس میں کوکسیڈیا کوکسیڈیوسس اسے ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں اس وجہ سے ہوتے ہیں اور بیکٹیریا جو اس کو کاز کرتے ہیں وہ سیلمونیلا ہے اور اسی طرح کولسٹریڈیم پریفرنجز کی وجہ سے یہ جو ہے وہ ڈیریا لگ سکتا ہے اور اسی طرح کولی بیسی لوسس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ جانوروں میں اکثر بچڑوں میں اس طرح کے جو ہے وہ مسائل وہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ کا بچڑا چودہ پندرہ دن کا ہو سب سے پہلے جو ہے اس کی آپ پہلی ڈیورمنگ کریں اس کے لیے جو ہے وہ لابندازول کا سال جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے پہلی ڈیورمنگ پندرہ سے بیس دن یا چودہ پندرہ دن کے اندر کر دینی چاہیے پھر دوسری ڈیورمنگ جو ہے وہ آپ نے اس کی ایک ماہ یا ڈیڑھ ماہ کی مدد میں کرنی ہوتی ہے اگر یہ ڈیورمنگ اس کی کر دی جائے پہلی ڈیورمنگ یا دوسری ڈیورمنگ ٹائم پہ ہو جائے تو اس طرح کے مسائل اکثر کم دیکھنے کو ملتے ہیں اور کچھ فارمر جو ہیں وہ غفلت کرتے ہیں ڈیورمنگ وغیرہ نہیں کرتے پھر جانوروں کو اس طرح سے جو ہے وہ ڈیریا ریکی یا موک لگ جاتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی موسنل ویٹرین ڈاکٹر سے رابطہ کر کے آپ ان کے جو ہے وہ معینہ کریں اور ان کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کریں اب آتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف اس کے علاج کی طرف کہ اس کو کس طرح سے اگر اس طرح کی سیچویشن سامنے آئے تو کیسے ٹریٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پریڈنیسلون ڈیکسامیتسون اور اسی طرح پینسلین انٹی بائیٹک اور یہ انجیکشن استعمال کر کے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں بہتر تو یہ ہے کہ آپ کسی موسنل ویٹرین ڈاکٹر سے رابطہ کر کے اس کا ٹریٹمنٹ کرائیں اور وہ ہی بہتر اس کی سیچویشن دیکھ کے انٹرائٹس کو دیکھ کر جو ہے اس کی جو ہے جو بہتر ٹریٹمنٹ ہوگا وہ اس کو کرے گا اور اس طرح سے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ٹریٹمنٹ کے بعد کی ویڈیو ہے اب ماشاءاللہ سے اس کا خون بھی رک گیا ہے اور ڈیریا بھی اس کا جو ہے آلموسٹ سٹاب ہو چکا ہے کھانا بینہ بھی اس کا بہتر ہو چکا ہے تو اس طرح سے اگر آپ کے جانوروں میں مسائل نظر ہیں تو آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں ہمیں کومنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور فارم کے مشروعوں اور اس طرح کے مسائل کے لیے آپ ہم سے کسی بھی وقت جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں ہم عمید کرتے ہیں ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ